بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو کہ آپ چاہتے ہو کہ آپ کے بال بھی قدرتی طور پر کالے اور چمکدار رہے جی ایسا ممکن ہے بلکل ایسا ہو سکتا ہے اور اس نسخے کے استعمال سے ان لوگوں کے بال بھی کالے ہو جائیں گے جو ہیر کلر کا استعمال کر رہے ہیں اور ہم آپ کو ایک ایسا نسخہ اپنے آج کے اس ویڈیو میں بتانے جا رہے ہیں جس سے آپ کی ہیر کلر سے ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے گی اور یہ نسخہ تو صرف آپ نے ایک بار ہی استعمال کرنا ہے اس نسخے کے استعمال سے آپ کے بال جر سے کالا ہونا شروع ہو جائیں گے اور یہ سفید نہیں ہوں گے یہ کوئی ہیر کلر نہیں ہے یہ کھانے والا نسخہ ہے اس کے استعمال سے آپ کے بال کالے اور چمکدار ہو جائیں گے گرنٹی کے ساتھ یہ نسخہ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ آپ نے کبھی کسی کتاب میں کسی ویڈیو میں نہیں سنا ہوگا نہ دیکھا ہوگا کیونکہ یہ نسخہ میں نے ایک سناسی بابا سے بہڑی مشکلوں سے حاصل کیا تھا اور اس کا استعمال کر کے دیکھا اس کو ٹرائی کر کے دیکھا تو بالکل اس کے سو پرسنٹ ریزلٹ حاصل ہوئے اور اس کے استعمال سے بال جر سے کالا ہونا شروع ہو گئے کیونکہ اس میں جو چیز استعمال ہو رہی ہے وہ ہے ہی دماغ کو طاقت دیتی ہے حازمے کو بہتر کرتی ہے حافظے کو بہتر کرتی ہے میدے کو ٹھیک کر دیتی ہے آپ کی تضابیت ختم کر دیتی ہے تو پھر کیوں نہ ہوں گے کہ آپ کے بال کالے نہ ہو کیونکہ ابھی آپ کی عمر تیس چالی یا پینتی سال ہوتی ہے اور آپ کے بال سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ ہر منت ہر دس دن بعد ہر پندرہ دن بعد کوئی نہ کوئی ہیر کلر استعمال کرتے ہو پھر اس کے بعد آپ کے بال سفید ہو جاتے ہیں تو آج جو نسخہ میں آپ کو بتاؤں گا اس سے آپ کی ہیر کرر سے جان چھوٹ جائے گی زندگی بھر کے لگے اور آپ کے بال کالے ہو جائیں گے تو جی ناظرین نسخے میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ہمارا چینل مجرب دیسی نسخے ابھی تک سبسکرائیب نہیں کیا برائے میربانی ہمارے چینل کو سبسکرائیب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والا ویڈیو آپ کو آسانی کے ساتھ مل سکے تو اب چلتے ہیں ناظرین نسخے کی جانب نسخہ نہائیتی آسان ہے نسخے کے لئے جو چیز آپ نے لینی ہے اس میں ہے آپ نے ہرر لینی ہے ایک کلو خوشک ہرر آپ نے بزار سے ایک کلو لینی ہے پھر آپ نے لینی ہے ریت تو میری بیج میں آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے کیونکہ آپ کو آپ نے کلک کیا ہے ہمارے ویڈیو کا پہ تو آپ کو اس کا پورا فائدہ اٹھانا چاہیے کیونکہ اگر آپ پورا ویڈیو دیکھو گے سنو گے تو آپ کو فیری نسخے کے بارے میں پتا چلے گا اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکو گے تو جی ناظرین آپ نے ہرر ایک کلو لے کر اس کو ریت میں آپ نے دبا دینا ہے آدھی ریت نیچے اور آدھی ریت اوپر ہرر کے آپ نے ڈال دے لی ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے پانی کا تراؤ لگانا ہے اس کے اوپر ریت کے تین چار دن تک آپ نے ہرر کو ریت میں دبائے رکھنا ہے اور اس پہ پانی ڈالتے جانا ہے کیونکہ وہ ریت خوشک نہیں ہونے دینی آپ نے تین چار دن تک چار دن کے بعد آپ دیکھو گے کہ جو ہرر آپ نے ریت میں دبائی تھی وہ نرم ہونا شروع ہو جائیں گے جو ہی ہرر نرم ہوں گی تو آپ نے وہ ریت میں سے نکال لینی ہے نکال کر اس کو کیا کرنا ہے اس کو آپ نے صاف کرنا ہے دھو لینا ہے اچھی طرح اس کو سخائی کر لینی ہے تاکہ ریت وغیرہ اس میں سے نکل جائے پھر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے لینا ہے ایک کلو شہد خالص آپ نے لینا ہے ان حرر کو آپ نے شہد میں ڈال دینا ہے کسی کانچ کے برتن میں جس کے اوپر ڈھکن لگ جائے اس کو ڈال کے آپ نے کیا کرنا ہے دن میں دھوپ پہ آپ نے وہ برتن رکھنا ہے روزانہ ایک ہفتے کے لئے روزانہ سارا دن چھ سات گھنٹے کی آپ نے اس برتن کو دھوپ لگانی ہے دھوپ لگانے کے بعد شام کو آپ نے اندر رکھ دینا اسی طرح ایک ہفتہ یہ عمل کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس نسکے کا شروع کر دینا استعمال شروع کر دینا ہے روزانہ دو ہررہ آپ نے اس کی کھانی ہے دن میں کسی بھی ٹائم آپ کا ٹائم لگے ایک ٹائم آپ نے مقرر کر لینا ہے دو ہررڈ ڈیلی آپ اس کی استعمال کرو پھر دیکھنا اس نسکے کے استعمال کے بعد کہ کیسے آپ کے بال جر سے کالا ہونا شروع ہو جائیں گے اور آپ کی ہیئر کلر بغیرہ سے جان چھوٹ جائے گی میں گرنٹی کے ساتھ کہتا ہوں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ ایک بار آپ اس نسکے کا استعمال کر کے دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کے بال ہمیشہ کے لیے کالے ہو جائیں گے امید کرتا ہوں ہمارا آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ